اسلام علیکم توال میرے فرینز کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں آج کی جو ہے ویڈیو پی ایم اے لانگ کورس ون ففٹی کے حوالے سے ہے اور پی ایم اے لانگ کورس ون ففٹی کے جو ہے ریجیسٹریشن بہت جلد جاری ہونے والی ہے اور یہ آپ کو دیکھ لیں آپ نے لکھنا ہے جوائن پاکستان آدمی ڈارٹ گورنمنٹ ڈارٹ پی کے ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے یار یہ پی ایم اے لانگ کورس ون ففٹی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے فار کورس ڈیٹ یہاں پہ آپ کی ریجیسٹریشن اور اگزیم سلپ ہوگی ٹھیک ہے لاسٹ ڈیٹ فار انلائن ریجیسٹریشن ففٹین ماہ پندرہ ماہ تک جو ہے یہ آخری ٹویٹ ہوگی ٹھیک ہے اور یہ ہم کورس ڈیٹیل جو ہے پڑھ دیتے ہیں یہاں ہے اس کو آپ فلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس جو ہے نا ساری ڈیٹیل آ جائے گی الیون اپریل سے جو ہے وہ ریجیسٹریشن شروع ہو جائے گی الیون اپریل سے اور ففٹین ماہ تک جو ہے یہ ریجیسٹریشن کا عمل ج جو ہے جاری رہے گا آن لائن ریجیسٹریشن ہوگی آپ کو جو ہے اس ویڈیو میں بھی میں بتا دوں گا جب آگے ریجیسٹریشن شروع ہوگی ٹھیک ہے نیکٹ ہے جیسٹ جو ہے جو ہے جو انیشل ٹیسٹ جسے کہتے ہیں جس میں کمپیٹرائز ٹیسٹ فیزیکل ٹیسٹ اور انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ایٹین ماہ سے لے کا ٹونٹی تھری جولائے تک جو ہے وہ ٹیسٹ وغیرہ ہوں گے ٹھیک ہے جو انیشل ٹیسٹ جسے کہتے ہیں کمپیٹرائ جنڈر میل ٹھیک ہے اندلی میل جو ہے کہا سکتے ہیں انمیریڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے کوالیفیکیشن انٹرمیڈیئٹ یا ایکولینڈ گریجوئیٹ ٹو یا گریجوئیٹ فور یا سرونگ آدمی سولٹر یہ سب جو ہے اپلائے کہا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ایجی فائی فور آپ یہ ہائیٹ ہونے چاہیے یہ ون سکٹو پائی سنٹی میٹر ویٹ جو ہے اس پر باڈی میس انڈیکس ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد نیشنلٹی یہ آپ ج جو ہے دیکھ لیں سیٹی جنہا پاکستان ڈومیسائی ڈوٹرہ وزار کشمیر گلگر بلتستان جہاں سے بھی یہ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اڈیشنل انفرمیشن ٹریننگ ایٹ ہے جب آپ اس میں جو ہے برتی ہو جائیں گے تو پی ایم اے آپ نے جانا ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی پی ایم اے دو سال کے لیے ٹھیک ہے ریگولر کمیشن پاکستان آدمی ترو پی ایم اے وان ففٹی لانگ کوش ٹھیک ہے الیجیبیلٹی کنڈیش ایج یہاں پہ لکھئے انٹرمیڈیر اگر آپ کا ہے تو سیونٹین سے ٹونٹی ٹو ایر ہونے کیوں ٹھیک ہے اگر گرجویٹ اگر فور ایر کی آپ سیونٹین سے ٹونٹی فور اور اگر سرونگ آدمی سول جانے تو سیونٹین سے ٹونٹی فائف تک آپ کی ایلیجیبل ڈیٹ ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ایف فیف پسند مارک جو ہے فیف ایسی میں آپ کے ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر کسی کے بی اے بی اے سی میں سکسٹی پسند مارکس ہیں اور فیفٹی پسند جو ہے وہ ایف ایف ایسی میں تو وہ بی پی ایم اے کے لیے ایلیجیبل ہے ٹھیک ہے پچپن مارکس جو ہے وہ جو ازاد ایریاز ہیں یعنی بلوچستان فاٹا ان کے لیے جو ہے فیفٹی فائی پسند ایلیجی بڈ یعنی ایتیں مارکس کریں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ سرونگ آدمی سولجر جو آدمی میں سولجر اس وقت ہیں اگر وہ اپلائے کریں گے تو ان کے لیے فیفٹی پسند جو ہے نا ایلیجیبل ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ جو ایسی میں چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کہ چیزیں آپ نے ساتھ لے کے جانیے انیلیجیبلٹی کریٹریہ بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے ٹوائس دو دفعہ جو آئیس اس بی کے چانس ہوتے ہیں وہ کسی نے اگر افیل کیے میں تو وہ نہیں اپلائے کر پائے گا پھر ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ انیچل میں آپ جتی مزید ہو فیل ہو اس کا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ آئیس اس بی میں دو دفعہ ناٹ ریکمنٹ ہوئے میں تو پھر آپ کو مشکل ہو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ہے ریجیسٹریشن ایڈ پری میلی سیلیکشن پروسیجر سب سے پہلے ریجیسٹریشن ہوگی آپ کی انٹرنیٹ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ریجیسٹریشن ایڈ آدمی سیلیکشن ایڈ ریویٹمنٹ سنٹرز میں اندر جب جائیں گے ہم رول نمبر لے گے سلیپ چیزیں ساری لے گے وہاں پہ ریجیسٹریشن ہوگی ٹھیک ہے آ ۱۶۰ بعد سے ۴۶ vars枝 آسچے۔ ٹھیک ہے ٹیسٹریشنو نمبر لے گے آہی تکٹ کی ٹھیک ہے ROB میں سورتے ہیں ریجیسٹ شرارہ,… مورہ بھی کبھی ہی!! ٹھیک ہے اgreج میں دفع rumors لے گے ہم آگیا چاہیے۔ دفعے پر کے پر کے اللہ سہیں جاؤنے ہورڑ پر کیلے گے ریجیسٹریسٹران نمیتے ہیں اس لوجہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ریپیٹر کے انی ڈیٹ ہے جنہوں نے پہلے آئی سس بی دیوئی ہے اور اس طرح انہوں نے پھر دوبارہ آئی سس بی دے لی ہے تو وہ ریپیٹر کے انی ڈیٹ ہے اور وہ جا کے ان کا اٹھار سے ٹھوٹنی سیون مائے تک جو ہے پریمیلی ٹیسٹ ہوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکسٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہوگا ریٹن ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے میڈیکل اگزیمنیشن ہوگا اور فیزیکل ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اس کو جو ہم نیکسٹ پارٹ میں کور کریں گے اور یہ ابھی تک میں نے بتایا ریسٹریشن کیسے کرنی ہے آپ نے اور کب سے کب تک ڈیٹ ہے تو یہ آپ نے لازمی جو آیار دکھنا ہے اور اسے آپ لازمی اپلائی کریں اور اس میں ٹیسٹ کی تیاری میں جو ہم کراتے رہیں گے آپ کو چینل اینی ویڈیوز کی صورت میں اور بہت ساری ویڈیوز آذرہ کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ